ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ ہشہ کرتی ہوں بڑیا ہوں گے اور مست ہوں گے تو آج ہم نکل پڑے ایک سفر پر دیرہ دون سے روڑکی کی طرف تو ہم روڑکی کیوں جا رہے ہیں کیونکہ بھارگو بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا پیچھے بٹا ہوا ہے بھارگو بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اور یہ جا رہا ہے اپنے نانا نانی کو لینے کے لیے روڑکی کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے ممی پاپا کو یہاں گھر لائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ سمیں بتائیں گے مرکنسٹرکشن جل رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں ٹنل کی اور پہلی یہ نئی ٹنل ہے دوستو اور پرانی ٹنل اس طرف ہے ادھر ڈاٹکالی مندر بھی ہے پرسد مندر ہے جو کی دیرہ دون کا اور یہ ہے نئی والی ٹنل جہاں سے ہم جا رہے ہیں اندر کی طرف یہ دیکھئے آپ پہلے بچپن میں تو ہم لوگ تو اسی ٹنل سے آیا کرتے تھے اور لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی جیسی ٹنل آتی تھی تو در لگنے لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا آگے سے کوئی آنا جائے ٹرک یا برک تو ٹرافک بھی کافی ہوتا تھا تو ایک ایک کر کے وہ دھیرے دھیرے کر کے پولیس والے کھڑے ہوتے تھے اور گاڑے نکالتے تھے تو بچپن تو ہمارا ایسی کٹ ہے پر آپ دیکھئے کتنا بڑا چینج آگیا ہے نیا پول بن گیا ہے جب سے یہ بنائے نیا ٹنل تب سے آسو ویدہ ہو گئی ہے چودہ کلومیٹر کا مہند سے مہند پہاڑی ختم ہو جاتی ہے تب اس کے بعد جو علاقہ آتا ہے اس کا نام مہند ہے وہاں سے لے کر کے اور یہ دیکھیں آپ یہاں تک ڈاٹ کالی تک جو ہے اوپر ہی اوپر ندی کے اوپر سڑک بن رہی ہے آنے والے سمیے میں واقعی میں بتاتے ایسا ہی ہے دو گھنٹے میں ہو جائے گا سفر دن لے سے پر یہ ابھی کافی ٹائم ہے اس کے لئے سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا ہے دل ہے بوسرکی کردہ نازندگی سے کوئی شکوا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اندیرہ ہونے سے پہلے 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 روڑکی پہنچ جائیں تو دیکھتے ہیں کتنا ٹرافک ملے گا ہم لوگ کو راستے میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو کیونکہ شام ہو رہی ہے اور ٹرافک جو ہے سڑکوں پہ بڑھ جاتا اس ٹائم پہ تو دیکھتے ہیں ہمیں آج جیادہ دیڑ نہ لگ جائے ایک بار تو ہم واپس چلے گئے تھے یہاں پہ اتنا جام لگا ہوا تھا کی واپس ہم موڑ گئے پہ پھر ہر دوار کے راستے ہم لوگ روڑکی گئے تھے تو بھار گف کو ابھی ہم جڑا سا نکلے ہیں فرینٹس تھوڑی تھوڑی پھوک لگتے ہیں دکانوں کو دیکھ کر تو وہ کچھ لینے جا رہا ہے دیکھنا ہوگا ان کے پاس تو سب کچھ پڑھا ہوں گا سوڑا وہ پڑھا ہوگا میں نے تو اس سے چھوٹی سی لیمکا مگ آئی ہے دیکھا ہوں کیا لے کیا آتا ہے تو بھرینٹس ہمارا کھانے کا سمان آگیا ہے اور باپا کھا رہے ہیں چپس کونسا چپس ہیں لیس اور بھار گم کیا لائے وہ ٹکا ٹک پسند کرتا ہے اور ممگ لے لیمکا دیکھا ہوں میرے کو تھوڑا لیمکا دے دو بہت لگاؤں میں سفر میں لیمکا پی لیتی ہوں یہ تو گرام ہو رہی ہے بلکل اس کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ گرام میں پیوں گی یہاں سے دیکھا رہا ہے لائٹ کے اوپر روڑکی میں کیا خاص ہے روڑکی میں خاص ہے دوستو آئیٹی روڑکی ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ہی گنگا نہر بھی یہاں پر بہتی ہے تو یہ دو خاص چیزیں ہیں جو روڑکی کو خاص سپیشل بنا دیتی ہیں دور دور سے بچے آئیٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں باہر روڑکی دیہات کے ساتھ لگا ہوا علاقہ ہے تو آپ کو شہر میں جو ہے کہ کافی گرامین اور کسان بھائی لوگ دکھیں گے تو وہ اپنے ساتھ ایک اپنا کلچر بھی لے کے آتے ہیں جو کی جو کی ہمارا انڈین جو کی ہمارا بھارتی ہے کلچر رامین سماج ہے اس کا ایک کلچر ہے تو لوگ اچھے ہوتے ہیں بیچاری ہمارے دیش کے سبھی گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں اچھے ہی ہوتے ہیں آپ جائے پہاڑوں میں گاؤں میں چلے جاؤں جائے آپ ادھر پلینز میں گاؤں میں چلے جاؤں تو وہاں پہ کچھ اپنا پل لگتا ہے تو فرنس ہم آ گئے ہیں گھر پر پہنچ گئے ہیں ٹائم سے آ جاؤں میرے ہزبن پتہ نہیں کیا کر رہا ہے پیاج کے اس کا تو دیکھیں فرنس ہم آ گئے ہیں اپنے گھر پر یہ ہماری ممی ہے آج کل تو آرے آرے یہاں تو بہت گرم ہے جی پاپا آ جاؤں یہ دیکھیں یہ پاپا ہے فرنس آج 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 اچھے یہ کامرمان ہے یہ ہمارا کامرمان فرنس آہاں تو دوستو یہاں ہم آ گئے ہیں پر یہاں دیرہ دونس سے جاڈا گرمی ہے اور فرنس 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 دوستو سمیں کم تھا اور دکھانے کے لئے بہت کچھ تو میں آتے ہی پاس کے بازار میں چلی گئی تو وہاں دیکھا ہری ہری تازی تازی سبزیاں جو کہ بہت ہی سستے داموں پر مل رہی تھی من تو کر رہا تھا ساری خریدنوں پر یہ سمبہ بھی نہیں تھا کچھ آگے بڑھی تو بچپن یاد آنے لگا کیونکہ ہم تو انہی دلیوں میں پلے ہیں اور یہاں سے بہار نکلے ہیں تو بھلا تو سکتے نہیں ہیں تو اپنی یادوں کو تازہ کر رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی یہاں پر لوگ بڑے میٹھے سے بات کرتے ہیں کسی بھی دکان میں چلے جاؤ بھائیاں دیدھی ایسے کر کے بات کی جاتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنا پن ہے یہاں شہر میں آگے بڑے تو کچھ مٹکیں اور گھڑے دکھائے دیئے تو ان سے بھی بچپن جڑا ہے کیونکہ پہلے فریج نہیں ہوتے تھے تو انہی مٹکوں نے ہمیں ہلپ کی ہے انہی کا ٹھنڈا پانی پی کے ہم بڑے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ہم بھول نہیں سکتے اور ان دنوں کا بھی اپنا ہی مزا تھا میں سڑک پر چل رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ آج کتنا اجالہ ہے سڑک پر کبھی ایسے دن تھے کہ لائٹ دو دو تین دن دن دک نہیں آتی تھی اور ہم لوگ چھت پر کھات لگا کر تارے گنتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ لائٹ کب آئے گی یہ رورکی کی فیمس پرکاش سویٹ شاپ ہے جہاں میں جا رہے ہوں اپنی ممے باپ اگلے مٹھائی لینے تو اندر جلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیا کیا بڑے بڑے مٹھائیاں یہاں ہیں کھانے کے لئے کیونکہ رورکی میں بہت اچھی مٹھائیاں ملتے ہیں اور کاریگر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم یہاں لینے آئے ہیں رسمالائی اور رسمالائی دو طریقے کی ہے ایک تو یہ سفید ہے اور ایک یہ یلو ہے تو ہم تو دوستوں سفید والی لیں گے اور یہ ہے لنبے لنبے لنچے انہیں لنچے کہتے ہیں ہاں پر ہمارے جرے ان سے بھی مہنے رسمالائی جو ہے اور یہاں پر ہم نے رسمالائی کے لئے بھی ایک رسمالائی کے لئے چاریس روپے بہنگ لیا ہے اور یہ میرے ہسپنٹ لے کے آئے ہیں کیا ہے یہ میل کیک اور یہ ہم ٹرائے کرتے ہیں کیسا ہے اور آپ کو میں بتاتی ہوں بتاتی ہوں ہم کیسا ہے مٹھائیاں ہوتی تو مست ہم ہاں ڈے سی گی کیم ڈے سی گی کیم بہت بہت تیسٹی ہے ہم ہم یہاں پر کر رہا ہے ہم یہاں سے کھا کرنا تو چھولے بٹو ڈے ہم یہاں نہیں چھولے تنچے ہم نے ہاں ہم جو ہوتے کریں اور یہ رسکلائی ہم نے ڈے لیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ رسکلائی کے دلیا ہے جسے ہم گھر جا کے کھائیں گے اور وہ ہمیں پفت ہوتے کے لائیں گے تو بھیکتا رہے ہیں چھولے کنچے چھولے کنچے کا بھیکتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے ہموں میں پانی آرہا ہے چھولے اور یہ کنچے اور ساتھ میں دیا رہے ہیں یہ پیاز اور ایک ٹوپیٹو اچار ہے یہ اچار میرا ہمیں تو کھاتی ہوں سرکے والا پیاز ہے یہ سرکے والا پیاز ہے دوستو یہ چھولے ہیں اور یہ جنہیں دیکھ کے موں میں پانی آرہا ہے اور یہ ہے کلچے تو دیکھتے ہیں کہ رڑکی کے چھولے کلچے کیسے ہوتے ہیں چھولے دیکھیں موسیقی 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 ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں اتنا ٹیسٹی یہ پیاز مکاتے ہیں موسیقی کتنے کام بھئی ہے یہ 150 150 150 150 دے ہاں یہ ایسے ایسے مجھے دو تین دے دیجے میں نے کلر فول بندی کلر فول بندی لی ہے اور اس میں ایک بندی نکلا ہویا ہے بہن موسیقی دوسرا دے دینا ہاں ایک دو اور ایک دی ٹھیک کیسی ہے بابا کیسی ہے بڑی ہے بڑی ہے نا اس میں سے آدھا کس نے کھایا آدھا نہیں کھایا وہ ٹوٹ گیا تھا ٹوٹ گیا تھا کہا ہے وہ ٹوٹ گیا جیسے کہ آدھے والے کیا ہوگی یا بھی ہوگی پرکاش کیاں سے پرکاش کیاں چلیے دوستوں اگر آپ کو یہ بلوگ بھی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں موسیقی 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 موسیقی